السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے ویڈیو بنایا ہے جو سہری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں ان لوگوں کے لئے ویڈیو بنایا ہے اور جو سہری نہیں کھاتے ہیں ان کے اوپر بھی یہ ویڈیو ہے آپ یہ ویڈیو لاسٹ تک دیکھئے گا دیکھئے سہری کھانا سنت ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو لوگ سہری کھا کر روزہ رکھتے ہیں اس میں بہت ہی بڑا سواب بتایا ہے اور سنت بھی ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ٹائم کے ٹائم اٹھتے ہیں تو ان کو سہری نہیں مل پاتی ہے اور وہ سوچتے ہیں چلو ایسے ہی روزہ رکھ لے تو روزہ کا نام فاکہ نہیں ہے روزہ سہری کھا کر رکھو گے تو وہ سنت ہے سہری کھا کر روزہ رکھنا سنت ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ روزہ جو ہمیں رکھنا ہے وہ سہری کھا کر ہی رکھنا ہے تو ہم یہ سنت کیوں چھوڑیں جو کہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے ہمارے لیے بہتر کرتا ہے تو دیکھئے گا پینا سہری کھا کر روزہ رکھ رہے ہیں اس میں نہ تو سواب ملتا ہے زیادہ اور نہ ہی وہ سنت ہے صرف اتنا سا کام ہے کہ ہمیں سہری میں اٹھنا ہے اور سہری اچھے سے سہری کھا کر کے ہمیں اپنا روزہ مکمل کرنا ہے اور وہ سنت بھی ہے چلیں انشاءاللہ جن لوگوں کو یہ بات نہیں بتائے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں سہری نہیں کھانا چلو ایسے ہی روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان تک ہی ویڈیو پہنچائیں کہ سہری کھانا سنت ہے سہری کھا کر ہی آپ کو روزہ رکھنا ہے بینا سہری کے روزہ نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہ تو اپنے آپ کو ٹورشر کرنا ہوتا ہے یا پھر بولتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگ رہی ہے بیچ میں دو پیر میں یا کسی بھی ٹائم تو یہ غلط بات ہو جاتی ہے تو سہری کھا کر ہی آپ اور ہم سب روزہ رکھیں ایک سنت جو بھی اللہ اللہ ہم سے ادا کر رہا ہے وہ سنت ادا کریں اور ان لوگوں کو تک یہ ویڈیو شیئر کریں جن لوگوں کو یہ نہیں پتائے کہ سہری کھا کر روزہ رکھنا سنت ہے یہ اور روزہ ہمارا اللہ اللہ مکمل کرائے آمین سما آمین نمازیں پڑھیں نمازیں قائم کریے پورے مہینی کے روزے رکھئے اور زیادہ سے زیادہ کلام پاک کی عبادت کریے گا چلیں انشاءاللہ کل پھر ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ